بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے شہر لہور کے موسم کی تو دن بھر کی گرمی کے بعد تھنڈی ہوائیں موسم خوشگوار ہو گیا گرہ چمک کے ساتھ بارش نے رنگ جمع دیا محکمہ موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گئی تو آپ کو بتائیں دن بھر کی گرمی کے بعد تھنڈی ہوائیں موسم خوشگوار ہو چکا ہے رانہ آزر ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید جانیں گے رانہ آزر نور باتائیے گا محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا پیشنگوئی کی جا رہی ہے جی بالکل دن بھر جو ہے شدید گرمی رہی گرمی رہی تاہم رات کے وقت جو ہے تیز ہوائیں چلیں اور اس کے بعد سے موسم بہتر ہوا اس وقت جو ہے انتکہ جائے تو مختلی علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی سے گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے اور کافی موسم خوشگوار ہے انتکہ جائے تو اس وقت جو ہے تیز ہوائیں چل رہی ہیں موسم کافی اچھا ہے خوشگوار ہے اور شہری میں چلیں کیونکہ دن بھر جو ہے کافی گرمی رہی تاہم کھا جا رہا ہے کہ کل دن میں جو ہے موسم خوشک ہوگا تاہم بکفت ہوگی سے ہوا چلے گی اور باہت مانکہ بارش امکان بھی ایک آ جارہا ہے کہ چوبیس کھنٹی دوران جو ہے موسم بہتر رہے گا تاہم گرمی ضرور ہوگی لیکن یہ ضرور ہے کہ باہت مانکہ بھی حوا بھی چل سکتی ہے اس لیے کہ کل اور پرسو جو ہے موسم بہتر رہے گا امکان ہے تاہم اس وقت جو ہے کافی موسم خوشگوار ہے اور شہری جو ہے وہ خوش بھی ہیں کیونکہ دن بار کافی شدید کرمی رہی تھا اب جو ہے کافی موسم بہتر ہے اور تھنڈی ہوای چل رہی ہے مطلب بارش بھی ہوئی ہے اس کے باعث سے شہری جو ہیں وہ کافی خوش بھی ہیں شہری کافی خوش ہیں بہت شکری رانا عزنور ہمارے ساتھ تھے آگاہ کر رہے تھے ابھی آپ کو بتائیں تبدیلی سرکار نے یوٹن لینے کی روایت برقرار رکھی موبائل فون کال پر ٹیکس آئیت کرنے کا حکم ناما جاری پانچ منٹ سے زائد کال پر پچھتر پیسے ٹیکس دینا ہوگا حکومت نے بجٹ میں بھی ٹیکس لگا کر اگلے دن واپس لے لیا تھا اب ایک بار پھر ٹیکس لگا دیا گیا ہے یوٹن پہ یوٹن موبائل کال کے ٹیکس پر بھی حکومت نے یوٹن لے لیا بجٹ میں حکومت نے موبائل فون کال پر ٹیکس لگایا اور احتجاج پر اگلے ہی دن واپس لے لیا اب دوبارہ پچھتر پیسے ٹیکس آئیت کر دیا ہے یہ ٹیکس پانچ منٹ سے زائد کال کے دورانیاں پر آئید ہوگا شہریوں نے نئے ٹیکس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایک تو مہنگائی بہت زیادہ ہوئی بھی ہے انہوں نے تو پاکستان میں مہنگائی اتنی کر دی کہ غریب بندہ جو محنت مزدوری کرنے والا ہے جو پردیس میں محنت کرنے کے لیے آیا ہے اگر وہ اپنے گھر والوں سے فیملی سے بات بھی تھوڑی دیرے کے لیے نہیں کرے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کی کوئی پالیسی نہیں ہر روز نیا حکم نامہ جاری کر دیا جاتا ہے سستی روٹی تو دے نہیں سکتی تو جو سستی کال کرنے کی سہولت ایک کمپنیوں کی طرف سے ملی تھی لوگ اپنے دور کے رشتہ داروں کو کال کر لیتے ہیں بات کر لیتے ہیں ان کے پاس ایک سہولت تھی اب یہ گورنمنٹ ان سے یہ سہولت بھی چھیننا چاہتی ہے موبائل کال پر ٹیکس آئیت کرنے سے جہاں سارفین متاثر ہوں گے وہیں سرویس فراہم کرنے والی کمپنیوں کو بھی نئے سرے سے پیکج متعرف کرانا پڑیں گے جنید ریاض سٹیٹی فارٹی ٹو سیکنٹری پرائمری اور سیکنٹری ہیلتھ کیر سارا اسلم نے کہا ہے کہ چھبیس جولائی سے کبھل بیرونے ممالک جانے والے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایسٹرازینکہ اور فائزر کی دسیاہ بھی ہوگی جبکہ لاہور سمیر صوبے بھر میں سائنو ویک اور سائنو فارم کا وافر سٹوک موجود ہے اس فکر تو ہمارے پاس کوئی شورٹیج نہیں ہے آہ دیریز ایمپل کونٹیٹی آف دیویکسیز کسیز پی بھی پہنچا دی گئی ہے آہ بڑا سمود آپریشن ہو رہا ہے جو ہمارے ماسوکسنیشن سینٹرز تھے وہ بھی اب ستار ہو گئے ہیں وانس اگین اور آہ ایڈونٹ سی ایشوز کہ پہلے امیونو کمپرمائز کے لیے تھا اور اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اب آورسیز پاکستانیز کے لیے جنہوں نے 26 جولائے سے پہلے جو ہے بیرون ملک جانا ہے تو ان کو بھی لگائی جائے گی اور ایسٹرزینکا بھی جیسے ہی آتی ہے تو ہم اس ایشو کو بھی ہم نے ٹیک اپ کیا ہے پولس رپورٹ میں دس سال سے کم عمر بچوں بچیوں کے حوالے سے لرزہ خیز انکشافات انسان نمہ درندوں نے ساڑھے چھے ماہ میں شہر میں ایک سو آٹھ جبکہ پنجاب بھر میں چھے سو ارسٹھ کم عمر بچوں بچیوں کو حوض کا نشانہ بنا ڈالا چار بچوں اور تین بچیوں کو زیادتی کے بعد قتل بھی کر دیا گیا روان سال ساڑھے چھے ماہ میں دس سال سے کم عمر بچوں بچیوں کے ساتھ زیادتی کا ریکارڈ سامنے آ گیا ہے جس کے مطابق لاہور سمیت صبح بھر میں کم عمر بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں صبح بھر میں کم عمر بچوں بچیوں کے ساتھ زیادتی اور بدفیلی کے واقعات میں لاہور کا پہلا نمبر ہے پولیس کے عداد شمار کے مطابق لاہور میں 108 کم عمر بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات تھانوں میں رپورٹ ہوئے جبکہ صبح بھر میں 668 واقعات سامنے آئے لاہور میں 68 بچوں کے ساتھ بدفیلی جبکہ ایک کو قتل کر دیا گیا شہر میں 41 کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے لاہور میں زیادتی کے 15 کیسیز 40 ثابت ہونے پر منصوب کر دیے گئے شہر میں کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کے 30 کیسی زیرے تفتیش ہیں پنجاب بھر میں 445 بچوں کے ساتھ بدفیلی کے واقعات رپورٹ ہوئے جن میں سے 3 کو قتل کر دیا گیا صبح بھر میں 160 کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی جبکہ 4 کو قتل کیا گیا پنجاب بھر میں کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کے 150 کیسی زیرے تفتیش ہیں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے کہا ہے کہ کرونا وبا کے دوران بھی عدالتوں نے انصاف فراہم کیا ہر عدارہ اپنی حدود میں رہے تو جمہوری روایات فروغ پائیں گی اور ملک مضبوط ہوگا پنجاب بار کونسل کی جانب سے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان کی عزاز میں علب دائی تقریب کا انقاد کیا گیا چیف جسس محمد قاسم خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں عداروں کو مضبوط ہونا چاہیے عدلیہ قانون کی حکمرانی کے لیے کام کرتے ہیں ہماری اور آپ کی اجتماعی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم عداروں کو مضبوط کریں اور عدارے اس وقت مضبوط ہوں گے جب ہم عداروں کی روایات کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھیں گے چیف جسس محمد قاسم خان نے کہا کہ ادارے اپنے حدود میں رہیں تو جمہوری روایات فروغ پائیں گی آئین کہتا ہے کہ ہر ادارے نے اپنا کام کرنا ہے ہم نے عداروں کو مضبوط کرنا ہے اور عداروں کی مضبوطی کے ساتھ اس ملک کا استحقام وابستہ ہے دوسری بات ہم نے اور آپ نے رول آف اللہ کے لیے کام کرنا ہے نامدہ چیف جسس ہائی کورٹ محمد امیر بٹی نے زور دیا کہ وقلہ اداتوں میں مقدمات کی پیربری کریں اور ہرطال نہ کریں تقریب سے پاکستان اور پنجاب بار کونسل کے عدداروں نے بھی خطاب کیا تقریب کے احتدام پر مہمانوں میں ازازی شیلڈ تقسیم کی گئیں کیمروین محمد عباس بٹ کے امرہ ملک محمد اشرف سیٹی فورٹی ٹو گئر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے لیے تیار ہو جائیں اینگرو ٹرمینل کی سالانہ مرمت کے باعث گیس اور ویجلی کے بہران کے خلشات آٹھ سے دس گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا شہر میں ویجلی اور گیس کے بہران کے خدشات پیدا ہو گئے آئندہ چند روز میں اینگرو ٹرمینل کے مرمتی کام کی وجہ سے چھ سو ملین انیل جی سسٹم سے نکل جائے گی پنجاب کے پاور ہاؤسز بند ہو جائیں گے پاور ہاؤسز بند ہونے سے ویجلی کی پیداوار میں کمی ہوگی اور سارسین کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ وی گیس کیشن نہ ہونے کی وجہ سے گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی اس وقت سوئی نارڈرن گیس کمپنی کے سسٹم میں ایک ہزار ملین گیس شامل کی جا رہی ہے ٹرمینل کی مرمت کی وجہ سے چھ سو ملین گیس سسٹم سے نکل جائے گی سات سو ملین ایل این جی پاور ہاؤسز کو دی جا رہی ہے ٹرمینل کی مرمت سے پاور ہاؤسز کو گیس دینا ناممکن ہو جائے گا ذرائع نے بتایا ہے کہ پاور ہاؤسز کی بندش اور پند بجلی کی کم پیداوار بہران کا بائس بنیں گی 28 اور 19 جون سے ملک بھر میں گیس اور بجلی کا بہران شروع ہو سکتا ہے 28 اور 29 جون سے ملک بھر میں گیس اور بجلی کا بہران شروع ہو سکتا ہے سارفین کو دس روز کے لیے بجلی گیس کی لوٹ شیڈنگ کا سامنا رہے گا نیجی ٹرانسپورٹرز کے لیے بری خبر ہے نیجی ٹرانسپورٹرز سے روٹ پرمٹ فیز کی مد میں 65 کروڑ روپے کی وصولی کا نیا حدف سرکاری ٹرانسپورٹ میں کمی اور نیجی ٹرانسپورٹرز پر بوجھ بڑھنے سے کی رائوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے پنجاب حکومت نیجی ٹرانسپورٹرز سے یکم جولائی سے روٹ پرمٹ کی نئی فیز وصول کرے گی جس کے لیے پنجاب حکومت نے آئندہ سال 65 کروڑ روپے سے زائد کا حدف دے دیا ہے اس سے پہلے حدف 50 کروڑ روپے تھا سرکاری رپورٹ کے مطابق لاہور میں سب سے زیادہ نیجی ٹرانسپورٹ عام شہریوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے جس میں 509 سے زائد ویگنے اور 400 سے زائد چھوٹی بسے چل رہی ہیں شہر میں چلنے والے 80,000 آٹو رکشہ سے بھی روٹ پرمٹ فیز وصول کی جائے گی ذرائقہ کہنا ہے کہ روٹ پرمٹ فیز کی ادائیگی کے بغیر نیجی ٹرانسپورٹرز سڑکوں پر نہیں آسکے گی جبکہ نئی فیزوں کی ادائیگیوں سے کرایاں مزید بڑھ سکتا ہے جس کی اصل وجہ شہر میں سرکاری ٹرانسپورٹ کی کمی بھی ہے سرکار کی بیوروکرسی پر نواز اشارت جاری ہیں بیوروکرسی کے بنگلوں کی تضیین و عرائش کے لیے 19 کروڑ روپے منظور کر لیے گئے سیکیٹریز کے گھروں پر پہلے ہی کروڑوں خرچ کیے جا چکے ہیں محکمہ آئی اینڈ سی روہ سال پنجاب کی بیوروکرسی کے سرکاری گھروں کی تضیین و عرائش پر 19 کروڑ روپے خرچ کرے گی سیکیٹریز کے گھر پر پہلے ہی کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں تمام جی او آرٹ میں جم اور سپورٹس گراؤنڈ بنانے کی منظوری بھی دی گئی ہے سپورٹس اور گرمیوں کے لیے جگہ مختص کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے لاہور میں نوجوانوں کو برسرے روزگار بنانے کے لیے چائنہ کے تعاون سے سکل سٹی ہب کی تعمیر کا میگا منصوبہ پنجاب حکومت سی پیک کے تحت شہر میں سکل سٹی ہب بنائیں گی جس میں نوجوانوں کو سی پیک کے بیشتر شعبوں میں کام کرنے کی مہارت دی جائے گی پنجاب حکومت چائنہ کے تعاون سے سی پیک منصوبوں کے تحت پنجاب کے چار اصلہ میں سکل سٹی ہب تعمیر کرے گی جو لاہور فیصلہ باد ملتان اور سیال کوٹ میں بنائے جائیں گے سکل سٹی میں مختلف پروگرامز پر نوجوانوں کو مہارت دی جائے گی ماہر نوجوانوں کو سی پیک کے تحت بیشتر منصوبوں پر نوکریاں دی جائیں گی سکل سٹی میں پہلے نوجوانوں کو باقاعدہ سی پیک کے منصوبوں پر کام کرنے کے حوالے سے مختلف شباجات میں مہارت دی جائے گی جس میں نوجوانوں کو میڈیکل گارمنٹس آٹو پارٹس ڈیولپمنٹ اور طوانائی کے شبوں پر پتربیت ملے گی ان شباجات میں بہتر مہارت رکھنے والے نوجوان کو سی پیک کے دیگر شبوں میں بھیج کر ان سے کام لیا جائے گا محکمہ سنت و تجارت کے مطابق سکل سٹی کی تعمیر کے لیے بی او آر اور ظلہ انتظامیت سے مل کر جگہ کا تایم کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت نے الڈی اے سیٹی کو رنگ روڈ سے ملانے کے لیے دو سوفٹ چوڑی زیرے تعمیر چناب روڈ کے لیے سیکشن پانچ کا نفاظ کر دیا ہے کمیشنل لاہور ڈیویجن کی منظوری کے بعد بقاعدہ گزٹ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے پنجاب حکومت نے لاہور ڈیولپمنٹ اے سیٹی کی اپروچ روڈ پر کام شروع کر دیا ہے لڈی اے سیٹی کو رنگ روڈ سے ملانے کے لیے دو سوفٹ چوڑی زیرے تعمیر چناب روڈ کے لیے سیکشن پانچ کا نفاظ کیا گیا ہے موزہ تہ پنجو تین سو اٹھاسی کنال سولہ مرلے آرازی پر سیکشن پانچ کا نفاظ کیا گیا ہے چناب روڈ کے لیے موزہ تہ پنجو سے زمین کے حصول کی اس صدا لڈی اے نے کی تھی کمیشنر لاہور ڈیویجن کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن پر اے سی مارل ٹاؤن ایل اے سی اور کلیکٹر لاہور ڈیویجن نے دسخط کر دیا ہے چناب روڈ میں آنے والی آرازی کے مالکان کمیشنر آفیس میں اعتراضات جمع کرا سکیں گے پنجاب حکومت نے پبلک سرویس کمیشن کو بھی کمائی پر لگا دیا پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے ایک سال میں امتحانات کی آر میں طلبہ سے فیس وصولی کی مد میں چوہتر کروڑ روپے کی آمدن حاصل کر لی پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے امتحانات کی آر میں فیس وصولی میں نئی تاریخ رکم کر دی ہے دستاویزات کے مطابق پنجاب حکومت نے پبلک سرویس کمیشن کو اس سال اکتیس کروڑ باون لاکھ روپے کا حدف دیا لیکن کرونا وبا کے باوجود پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے چوہتر کروڑ کی آمدن حاصل کی پنجاب پبلک سرویس کمیشن یہ آمدن طلبہ سے فیس کی مد میں وصول کرتا ہے ادھر نئے مالی سال میں پنجاب میں طلبہ سے امتحانی پرچوں کے عوض بھاری بھر کم آمدن وصول کرنے کا نیا حدف پچھتر کروڑ اوپے رکھا گیا ہے یونیورسٹی آف انجنیرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی بڑی کاریوائی پی ایش ڈی کے لیے بیرون ممالک جانے والے یو ای ٹی کے سات برسوں سے مفرور پچاس سے زائد اسادزہ فارق کر دیے گئے ایک کروڑ اوپے تک کی ریکاوری اور فنڈز ضبط کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے یو ای ٹی سنڈیکیٹ نے یونیورسٹی سے مفرور سرسٹ اسادزہ اور ملازمین کو نوکلیوں سے فارق کر دیا نوکلیوں سے فارق کیے گئے اسادزہ اور ملازمین سات برس سے یونیورسٹی سے مفرور تھے حکومتی فنڈنگ پر سکولرشپ لے کر غیر ملکی یونیورسٹیز میں جانے کے بعد مفرور ہو گئے یو ای ٹی نے مذکورہ اسادزہ کو پی ایش ڈی کے لیے ایک کروڑ اوپے تک کی فنڈنگ بھی مہیا کی تھی پی ایش ڈی چھٹی کا دورانیا ختم ہونے کے باوجود اسادزہ نے یو ای ٹی جوائن نہیں کی یونیورسٹی انتظامیہ نے اسادزہ اور ملازمین کو متعدد بار خطوط اور وارننگ لیٹرز بھی جاری کیے نوکریوں سے فارغ کیے گئے اسادزہ اور ملازمین سے رکوم کی ریکاوری کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے یونیورسٹی سنڈیکیٹ نے پیڈا ایک کے تحت کاربائی کرتے ہوئے اسادزہ کے خلاف مقدمات درش کرانے کا بھی فیصلہ کیا ہے سیڈی فوری ٹو نے دو ہزار پندرہ میں یو ای ٹی کے مفرور اسادزہ کی نشان دہی کی تھی سرکاری ہسپتالوں میں علاج کے لیے خواری شہریوں کا مقدر بن گئی سرکاری ہسپتال میں عملے نے ویلچیرز کا ریٹ مقرر کر دیا ہے معمر اور بیمار افراد کے لیے ویلچیرز کا حصول نظرانہ ادا کیے بغیر ممکن نہیں ہے احتجاج پر نووت لڑائی جھگڑے تک پہن جاتی ہے پہلے پیسے دو پھر ویلچیر لو سرکاری ہسپتال میں عملے نے ویلچیر کے لیے پچاس سے دو سور پے کا ریٹ مقرر کر دیا ویلچیر کے لیے بظاہر شناختی کارٹ جمع کرانے کی شرط رکھے گئی ہے لیکن عملی طور پر نظرانہ دیئے بغیر ویلچیر کا حصول ممکن نہیں رہا کوئی احتجاج کرے تو نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی ہے یہاں پر ویلچیر کا بہت مسئلہ ہے کہ غریب آدمی کو وہ جو ہے نا ویلچیر نہیں دیتے پیسے کے علاوہ ویلچیر والوں کے پاس آئیں تو وہ بھی ہم سے پیسے لیتے ہیں اگر ان کو پیسے نہ دیں تو وہ ہمیں ویلچیر بھی نہیں دیتے ہیں یا تاکہ سٹیچر کے بھی انہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں سرویسیز ازبطال کے ایم ایس ڈاکٹر محمد زائد نے سیٹی فولٹو سے گفتگو میں زبہ داروں کے خلاف کاروائی کی یقین دہانی کرائی ہمیں جیسے ہی اس بات کی اطلاع ملی ہم نے فوری طور پر اس آدمی کو کال کیا اور فوری طور پر اس کو یہاں پر ساری اس کی ہم نے ویڈیو بھی حاصل کی اور یہ ہے کہ اسی وقت اس کیلئے میں نے آرڈر کیا ہے کہ اس کو فوری طور پر چار شیٹ کیا جائے اور اس کے بعد اس کے خلاف فوری طور سے ایک اس کی پیر رکوا دیئے میں نے اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے خلاف کانونی کاروائی ہم کریں گے سرویسیز ازبطال آنے والے مومر اور بیمار افراد اپنے پیاروں کے سہارے بمشکل چل کر علاج گاہ پہنچتے ہیں سرکاری عملہ ہی سرکاری وسائل پر کابیز ہو گیا سرویسیز ازبطال میں آنے والے مریضوں اور لوہیکین کو ویل چیر تک دستیاب نہیں کی جاتی ویل چیرز کو لوگ کر دی جاتا ہے جبکہ مطالبے پر پیسوں کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کیمرمن علید نان کے ساتھ راو دل شاد حسین سیٹی فوری ٹو خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں چیف جسس لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرول بہران کے متعلق تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے وفاقی حکومت کو مستقبل میں پیٹرول جیسے بہرانوں سے نمٹنے کے لیے گیارہ ہدایہ جاری کر دی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت عدالتی کمیشن کی ریپورٹ کی روشنی میں کمیٹی بنا کر اوگرہ کو تحریل کرنے کا جائزہ لے چیف جسس لاہور ہائی کورٹ جسس محمد قاسم خان نے سردار فرحت منظور سمیت دیگر کی دخواستوں پر یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے تحریری فیصلے کے مطابق وفاقی حکومت کی کمیٹی اگر سفارش کرے اور اوگرہ کو برقرار رکھا جائے تو فوری طور پر رولز کا اثر نوع جائزہ لیا جائے گا وفاقی حکومت فیصلے پر عمل درامت کی ریپورٹ تین ماہ میں ایڈیشن ریجسٹرار جوڈیشن کو جمع کروائے صوبوں کے چیف سیکیٹریز بہرانوں سے موثر انداز میں نمٹنے کے لیے ظلے انتظامیہ کو مضبوط کریں وفاقی حکومت غیر قانونی طور پر فائدہ حاصل کرنے والی آئل مارکٹنگ کمپنی سے ریکووری کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دے ٹھیکے دار کو واجبات کی ادم ادائیگی پر لاہور ہائی کورٹ برہنگ ایکزین فیصلہ باد کے خلاف کاریوائی کا حکم دیا ڈسٹریک کارڈینیشن کمیٹی فیصلہ باد میں شامل تمام افسران طلب کر لیے گئے ڈیپٹی کمیشنر فیصلہ باد پوسٹنگ بچانے کے لیے سیاستدانوں کے تلوے چارٹ رہے ہیں چیف جسٹس کے ریمارکس جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے رائل کنسٹرکشن کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کی جانب سے وکیل عمران رزا نے موقف اکتیار کیا کہ تمام افسران سے منظوری کے باوجود ایکسین رکم کی ادائیگی نہیں کر رہا چیف جسٹس نے کہا کہ ثابت ہوا ہے کہ سیاسی بنیادوں پر اس ٹھیکے دار کو ادائیگی نہیں کی جا رہی سیٹ حاصل کرنے کے لیے سیاستدانوں کے تلوے چارٹتے ہو ان لوگوں میں خدا کا خوف ہی نہیں چیف جسٹس نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کی سطح پر افسر کو ایکسین کے خلاف انکواری کرنے اسے فوری طور پر موتل کر کے پیڈ ایکٹ کے تحت کاروائی کا حکم دیتے ہوئے ڈی جی انٹی کرپشن کو مقدمہ درج کرنے کا حکم بھی دیتیا عدالت نے کیس کی مزید سمات 29 جون تک ملتیوی کرتے ہوئے مطلقہ افسران کو جواب سمیت طلب کر دیا لہور ہائی کورٹ میں مسابقتی ایک کے تحت ہائی ٹیک فیڈز کمپنی کو جاری شو کاؤز نوٹس چیلنج کر دیا گیا عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریکین کو نوٹس جاری کر کے یکم جلائی کو جواب طلب کر دیا ہے جسٹس شجاعت علی خان نے ہائی ٹیک فیڈز پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کی جانب سے سید مصطفیٰ نکوی ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ مسابقتی کمیشن نے درخواست گزار کمپنی کو غیر قانونی طور پر اظہار وجود کا نوٹس جاری کیا مسابقتی کمیشن کے عراقین کی تداد مکمل ہونے تک کسی بھی کمپنی کو نوٹس جاری نہیں کیا جا سکتا مسابقتی ایڈ دو ہزار دس میں نوٹس جاری کرنے کا مکمل طریقے کار دیا گیا ہے درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت مسابقتی کمیشن کا جاری کیا نوٹس غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے کر کل ادم قرار دے درخواست پر عدالت نے وفاقی حکومت سمیت دیگر فریقین سے یکم جلائی کو جواب طلب کر لیا عدالت نے قرار دیا کہ بتایا جائے کہ مسابقتی کمیشن درخواست گزار کمپنی کو اظہار وجود نوٹس جاری کرنے کا مجاز ہے عدالت نے تحریری حکم بزر یا فیکس وفاقی حکومت اور دیگر فریقین کو بھی بجوانے کا حکم دے دیا اب جواب اسمبلی میں روان سیشن کا مختصر ترین اجلاس ہوا 20 منٹ میں فائنانس پل منظور کر لیا گیا پیر کو سپلی وینٹری بجٹ بھی پیش ہوگا جاب اسمبلی کا اجلاس 3 بج کر 58 منٹ پر شروع ہوا اور 4 بج کر 18 منٹ پر اختتام پذیر ہو گیا موجودہ بجٹ سیشن میں آج کا اجلاس مختصر ترین اور صرف 20 منٹ جاری رہا اجلاس کے آغاز میں مسلم لیگ نون کے رکن توفیق برٹ نے پوائنٹ آف آرڈر پر گجراوالا میں نون لیگی کارکنوں کی گرفتاریوں پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کی توجہ دلاتے ہوئے کہا کارکنوں کو بلا جواز گرفتار کیا جا رہا ہے اسپیکر اسمبلی نے وزیر قانون بشارت راجہ کو معاملہ دیکھنے کی ہدایت دی اجلاس میں وزیر خزانہ حاشم جوابخت نے فنانس بل 2021 منظوری کے لیے پیش کیا جسے منظور کر لیا گیا فنانس بل کی منظوری کے بعد وزیر قانون بشارت راجہ نے غازی نیشنل انسٹیٹوٹ آف انجینرنگ اینڈ سائنسز ڈیرہ غازی خان ایوان میں پیش کیا ایجنڈا مکمل ہونے پر اسپیکر نے اجلاس پیر کی دوپہر دو بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی اسپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے ملاقات پیر کو ایوان میں پیش کیے جانے والے سپلیمنٹری بجھٹ پر حکومتی حکمت عملی کا جائزہ لیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب اسمبلی اسپیکر چیمبر میں اسپیکر چودری پرویز الہی سے ملاقات کی ملاقات میں سیاسی صورت حالسہ میں دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات میں وزیر قانون بشارت راجہ بھی موجود تھے ملاقات میں پیر کو ایوان میں پیش کیے جانے والے سپلیمنٹری بجھٹ پر حکومتی حکمت عملی بھی زیر بحث آئی گورنر پنجاب سے صوبائے وزیر سید سمسام بخاری کی ملاقات چودری سرور کہتے ہیں سیاسی مخالفین ملکی ترقی کو بریک لگانے کے لیے انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں عمران خان کرپشن کے خلاف اپنے موقع سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں مختلف ایشیوز پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے کہا کہ کرپشن کا خاتمہ ملک و قوم کے لیے لازم ہے کافلیک سمیت تمام اتحادی اور عوام حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان درود سمت میں جا رہا ہے تمام معاشی اشارییں مصبت ہیں حکومت اداروں کی مضبوطی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے نوروے کے صفیر کا لہور چیمبر آف کامرس کا دورہ نائے صدر لہور چیمبر تاہر منزود چودری سے ملاقات کی جلگونر ایریکسن کا کہنا ہے کہ پاکستان اور نوروے کے درمیان معاشی تجارتی تعلقات کو بڑھانے میں لہور چیمبر کا اہم کردار ہے لہور چیمبر آف کامرس میں نوروے کے صفیر سے ملاقات میں نائے صدر چیمبر تاہر منزود چودری نے کہا کہ پاکستان اور نوروے کے درمیان تجارتی تعلقات کو مزید بڑھانے کی اشد ضرورت ہے پاکستانی مصنوعات ٹیکسٹائل ڈینم سرجیکل آلات کھیلوں کا سامان اور لیدر نوروے کی منڈیوں میں فروغ کیا جا سکتا ہے نوروے جین صفیر کا کہنا تھا کہ نوروے پاک ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں سرمایہ کاری سے مستفید ہو رہا ہے پاکستان اور نوروے کے مابین معاشی تجارتی تعلقات کو بڑھانے میں لہور چیمبر کا اہم کردار ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ پیتالوجی کے زیر احتمام ہیمیٹالوجی پر تین روزہ تربیتی ورکشاپ اختتام پذیر ورکشاپ کا مقصد زیر تربیت ڈاکٹرز کو ہیمیٹالوجی سے متعلق اور خون کی بیماریوں کی تشخیص پر تربیت دینا تھا کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے شعبہ پیتالوجی کے زیر احتمام ہیمیٹالوجی پر تین روزہ تربیتی ورکشاپ اختتام پذیر ہو گئی ورکشاپ میں خون کے متعلق بیماریوں کے بارے میں سیر حاصل بحث ہوئی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر خالد مسود گاندل نے کہا کہ ایسے کورسز پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کی تربیت ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ضروری ہیں مستقبل میں تربیتی اور تعلیمی میار کو مزید بہتر کیا جائے گا کلینیکل ہیمیٹالوجی کی پوسٹ گریجویٹشن بھی شروع کی جائے گی جبکہ پروفیسر اجاز حسین نے کہا کہ یونیورسٹی ایسے تربیتی کورسز تسلزل سے جاری رکھے گا یونیورسٹی انتظامیہ نے سال دوہزار اکیس میں داخلہ کے لینے والے طلبہ سے کرز حسنہ کی درخواستیں بھی طلب کر لی ہیں یونیورسٹی آف منیجمنٹ اینٹ ٹیکنالوجی طلبہ کو تعلیم کے حصول میں آسانی کے لیے بلا سود کرز فراہم کرے گی اس حوالے سے یونیورسٹی انتظامیہ نے سال دوہزار اکیس میں داخلہ لینے والے طلبہ سے فائننشل اسسسٹنٹ کرز حسنہ کی درخواست طلب کر لی ہیں صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد کے مطابق خواتہ سمیت دیگر علاقوں سے آنے والے طلبہ فیس میں پچاس فیصد سے زائد ریلیف حاصل کر رہے ہیں یو ایم ٹی میاری تعلیم کے بہ آسانی حصول کے لیے ہر سال طلبہ کو بلاسود قرضے دیتی ہے یو ایم ٹی کا مقصد پاکستان میں تعلیم اور ریسرچ کی کلچر کو فروغ دینا ہے ترجمان یو ایم ٹی کے مطابق یو ایم ٹی پرائیویٹ سیکٹر میں طلبہ کو کروڑوں کی سکولرشپ دینے والا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ ہے ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے کہ چائل پروٹیکشن بیورو میں چار سو سے زائد بچے مقیم ہیں مخلق مسائل سے دو چار ان بچوں کی تعلیم و تربیت اور کردار سازی پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے چائل بیورو میں بچوں کی الگ دنیا عباد ہے یہاں گھریلو ناچاکی اور گھر سے بھاگ کر آنے والے بچوں کو رکھا گیا ہے کچھ بچے معاشرتی برائیوں کا شکار ہو کر یہاں پہنچے کئی بچوں کو بھیک مانگنے پر ادارے نے تحویل ملیا اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جنہیں غربت کے باعث والدین نے خود یہاں چھوڑ دیا ہے ان بچوں کو مختلف ایج گروپ میں تقسیم کر کے تعلیم کی روشنی سے منور کیا جا رہا ہے چھوٹے بچوں کو کھیل ہی کھیل اور کھیلونوں کی مدد سے تعلیم دی جاتی ہے بڑے بچوں کو مرلاوار کلاسس میں پڑھایا جاتا ہے بچے یہاں ملنے والی اسیشوں سے مطمئن ہیں مختلف مسائل سے دوچار ذہنی طور پر پسمندہ ان بچوں کی تربیت کسی امتحان سے کم نہیں چائل بیورو میں تعلیم حاصل کرنے والے یہ بچے مستقبل کے سوہانے خواب سجائے ہوئے ہیں ان بچوں کو ذہنی دباؤ سے نکالنے اور زمانے سے روشناس کروانے کے لیے تعلیم کے ساتھ ان کی کردار سازی بھی کی جاتی ہے کیامرامین ابو بکر شان کے ساتھ سادیہ خان لاہور